اسلام علیکم آج سترمہ روزہ ہے اور آج جو ہم بات کریں گے وہ ہیں زیادہ سے زیادہ کی حوث زیادہ سے زیادہ کی حوث میں ہم سب مصروف ہیں اور اس میں دو تین کونسپس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ ایک فیزیکل ورڈ ہے اور یہ میٹر سے بنا ہوا ہے اور میٹر جو ہے وہ ایٹمز اور مولیکیولز کا کمبینیشن ہے مطلب کچھ ایٹمز ہیں وہ یوں گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سو کے قریب اس کے نمبرز ہیں وہ اس ترتیب میں اگر دو ہائیڈویجن لے لیں اور ایک اوکسیجن لے لیں تو جیسی اس کو آپ ملائیں گے پانی بن جائے گا تو ویری سمپل سا رول ہے کہ آپ میں کچھ ایٹمز کو لیے اس کو آپ نے آپس میں ایک خاص ترتیب میں جولا تو وہ ایک چیز بن جاتی ہے ہم جو ہیں روح کے بنے ہوئے اللہ میں نے جو ہمیں دیا ہے وہ روح دی ہے اصل جس کو فشتہ نہ سجدہ کیا تھا وہ جو روح ہے وہ روح اس جسم پر یوز کر رہی ہے تاکہ وہ اس کو ایکسپیئنس کر سکے اور یہ جو ایکسپیئنس جس کو ہم کر رہے ہیں وہ یہ دنیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں روح سے تعلق توڑنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ اصل ہے آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے ایک چھوڑا ٹھوڑیویجن خرید لیا اور آپ کی خواہش ہوگی کہ میرے پاس اس سے بھی بڑا ٹھوڑیویجن آجائے پھر آپ سوچتے ہیں اس سے بھی بڑا آجائے آپ کی پاس ایک چھوٹی گاڑی ہے فاکس ویگن پھر آپ بولتے ہیں نہیں یہی تو میرے لئے کام ہے مجھے اور زبا چاہیے آپ کیا آپ سوچتے ہیں میرے پاس مرسیڈز ہونی چاہیے آپ کی طرقہ ہے ہزار روپے آپ سوچتے ہیں نہیں ہزار روپے ہیں دو ہزار روپے ہیں چاہیے آپ نے کبھی سوچتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ جو دولت کا سسٹم ہے کہ اللہ نے بنایا یا ہم نے بنایا ہے ہم نے بنایا ہے پہلے کیا ہوا کہ سب سے پہلے وہ کوریاں ہوتی تھیں ہمارے پاس کسی پاس آٹا تھا کسی پاس نہیں تھا اس نے بولا میں تم کو نشانی طور پر ایک کوری دے رہا ہوں ایک کوری دے جاؤ اور جو ہے نا تم اس کے بدلے میں مجھے یہ آٹا دے دو اس نے اس کو آٹا دے دیا اس کے بدلے میں مجھے آٹا دے دو اس کے بدلے میں اس نے اس کو کوری پی سات پی دے دی چیز اس کے بدلے میں باتر سسٹم سے پہلے یہ ہوتا تھا بعد میں کوری جو ہے وہ میٹل میں چینجوا میٹل سے سونے مغرہ میں آگیا پیپر ہو گیا آج کو پلاسٹک ہے تو پلاسٹک جو ہے وہ مطلب یہ جو کونسپٹ ہے دولت کا اور یہ چیزوں کا یہ ہم نے بنایا ہے کہ یہ ہوگا تو ہم زیادہ بہتر ہو جائیں گے تو اس کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جس میں طور پہ میٹلیل ورلد میں جس طرح آپ رہتے ہیں اس کی محنت کریں اور اس کی محنت سے آپ حاصل کریں اور ایک ہے کہ آپ اللہ میں سے دوستی کرنے روح کے لیے چلے جائیں اور روح نے جیسی آپ کو بولا اور اسی وقت جوناب وہ آپ کے آپ کے لیے وہ چیز دنیا میں وجود میں آئے گی کیسے وجود میں آئے گی اس طرح کہ ایٹم کے کچھ نمبر ہیں وہ نمبر کے اوپر آپ نے زرہ سے فوکس کیا وہ چیز آپ کے سامنے وجود میں آئے گی جب آپ کے اللہ میں سے دوستی ہوگی تو آپ کو کوشید ناگئی اسی طرح مل جائے گا ایک مثال میں دیتا ہوں کہ میں میری آپ سے دوستی ہے میری آپ سے دوستی ہے میں آپ سے بولتا مجھے دس روپے چاہیے آپ مجھے بتائیں میجے آپ سے کل vlogs دولنا پڑے گا مجھے سو دو دفر دولنا پڑے گا نہیں اگر مجھے آپ سے دوستی ہے تو میں ایک دفر آپ سے بولوں گا آپ مجھے دس رفعے دے دیں گے ہے کی نہیں لیکن ہم جو ہے اللہ میں اسے دوستی کرتے نہیں ہیں اور اس سے جنب سوالات دفعہ مانگتے ہیں دس دفعہ مانگتے ہیں صبح و شامدہ مانگتے رہتے ہیں اتنی ضرورتی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیوں ہم اتنی ضرورتی مانگنا پڑتا ہے کیوں ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی اس لیے کہ ہمارا فوکس باہر کی دنیا کی طرف ہے ہمارا فوکس اس میٹر کی طرف ہے ان ایٹمک ممبر کی چیزیں جو بننی ہیں اس کی طرف ہے اگر ہم اپنا فوکس اندر کی طرف کر رہے ہیں اندر ہماری جو روح ہے اس کی طرف کر لیں تو ہم اس کے طاقت پر کوئی بھی چیز وجود ملا سکتے ہیں کیونکہ آنکھ کو دیکھنے کے لئے کچھ چاہیے ہوتا ہے اور جیسی وہ دیکھنے کی کوششی کرتا ہے وہ چیز جوہنا اس کے لئے وجود میں آجاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے تو جب وہ گاڑی دیکھتا ہے تو انفیکٹ یہ نہیں کہ گاڑی وہاں موجود ہے اس لئے وہ گاڑی دیکھ رہے ہیں وہ گاڑی اس لئے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی دیکھنا چاہتا ہے اس کے آنکھ کو کچھ ہی دیکھنی ہوتی ہے جیسی وہ نظر ڈالتا ہے وہ نظر ڈالتے ہی جو ہے وہ سامنے اس کے سامنے گاڑی ایک ایٹمز ایک مقصوص نمبر میں آجاتے ہیں اور وہ اس کے وجود میں آجاتے ہیں اور وہ کنٹیوز اس کا ایکسپیئنس کرتا ہے فیزیکل وائل میں فیزیکل باڈی کے ساتھ لیکن اگر آپ سپریچول وائل میں چلے جاتے ہیں اور جو آپ اثر ہیں جو اللہ میں نے آپ کو پھوکی تھی تو وہ جو ہے نا اس کو ان چیزوں سے وہ مقصد نہیں ہوتا ہے بے نیاز ہوتا ہے ان چیزوں سے اس کو جو بھی چیز چاہیے وہ کئی پرپس ہوتا ہے کو لائف میں اس کے وجہ سے اس کو چیزیں مل جاتی ہیں اگر بساقی طور پر آپ ہمارے مل کے بڑے ساماجی خدمت کرنے والے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ کسی کے پاس جو نہ سات سو ایمبولنسز ہیں ہم ایک گاری زندگی میں حاصل کرنے کے لیے ہمارے پری لائف گزہ جاتی ہے جوب کرتے ہیں یہ کرتے ہیں پیسے جمع کرتے ہیں ایک گاری حاصل کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا مقصد ہے کہ ہم پاکستان میں لوگوں کو ایمبولنس پہنچھائیں ہیلپ کریں تو آپ کے پاس سات سو گاریاں بھی آ جائیں گے ہیلیکوپٹر بھی آ جائیں گے جہاز بھی جائیں گے چاہے آپ ایک پیسہ بھی نہ کماتے ہیں تو یہ کوئی مہممکن بات نہیں ہے وسائل امیڈیٹی پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ انسائٹ کام کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے اور جب آپ نے نہیں کام کرتے ہیں تو پھر یہ سب باتیں نہیں تو صرف ایک آدمی کے لیول کی چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں اور پھر جب ایک لیول کی آتی ہیں اور آپ فیزیکل وال میں فسے بھی رہتے ہیں تو آپ کو اور حوث پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو چھوٹا ہے مجھے اور مل جائے گھر چھوٹا ہے اس سے زیادہ مل جائے اور ہم اسی حوث کی وجہ سے اللہ میں اس سے دور ہو جاتے ہیں جیسے ہم اس حوث کو چھوڑتے ہیں تو پھر کیا پیدا ہوتا ہے آپ کے تعلق روح سے پیدا ہو جاتی ہے اور روح کے پاس وہ ساری پاور موجود ہے کہ وہ جو بھی چیز چاہے اسی وقت منفیسٹ کر سکتا ہے اور روح کا تعلق دارک علمی سے ہے یہ تو ہم پہلے باستابلش کر چکے ہیں تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس حوث کو میں اندر سے نکالیں اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ فیلنگ جو ہیں یہ سارے آپ کے دن کے لیول پر رہتے ہیں آپ کے جو نروس سسٹم میں ہارٹ کا اس کے اندر رہتے ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ مائن اور برین کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اپنے سر کو جھکاتے ہیں اس کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں آئیے سر جھکاتے ہیں سر جھکائیں یہاں کا دروازہ اس کو کھولیے اور ساتھ میں آپ کے اندر جو یہ حوث زیادہ زیادہ کی جو فیلنگ ہے جس میں آپ مصروف ہیں اور اس مصروف ہونے کے جیسے آپ اس کو اللہ تعالی کو نہیں پچان پا رہے ہیں آپ جائے اس حوث کے فیلنگ کو بلیں تمہارا بہت شکریہ تم نے مجھے بہت چیزیں دلائیں تمہارے بیسے میرے پاس گاڑی ہے میرے پاس چیزیں ہیں میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں میرے پاس گھر ہے میرے پاس بستر ہے میرے پاس نوکری ہے میرے پاس بہت ساری چیزیں تمہارے بیسے ہیں اور تم نے مجھے پہلے چھوٹی چیز تھی میرے پہلے چیز دیرا دی پہلے میں کم پیسے تھے مجھے زیادہ پیسے دیرا دے تمہارا بہت بہت شکریہ لیکن میں جو ہوں اللہ تعالی پہ برحصہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صحیح چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہوں میں اس حوص کے ذریعے چیزیں نہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو تمہارا بہت شکریہ تم جاؤ دوازہ کھولیں اور اس جو فیلنگ آپ کے نروس سسٹم میں فیڈڈ ہے اس کو جانے چاہیے فیل کریں جا رہے ہیں لاوے کی طرح نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور نیکس ٹائم جب آپ کے دل میں کسی چیز کو زیادہ زیادہ حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو تو اس وقت جانے اس طرح سے دوازہ کھولئے گا اور اپنے روح سے تعلق پیدا کریں اور دیکھیں کہ آپ کو جو چیز چاہیے اس کا مقصد کیا ہے اگر آپ کو مقصد کلیر ہوگا اس مقصد کے جو بھی وسائل ہیں وہ آپ کے بعد خوبہ خود آ جائیں گے اور آپ کو جانے زیادہ کی حوص کی خواہش ختم ہو جائے گی اور آپ علمی کے دوز بھی ہوں گے جو آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائے گا اور آپ مطمئن بھی ہوں گے اور اس روحانی صفر میں ہم جانا چاہتے ہیں جہاں جانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو بہت آسانی ہوگی